نوکروں کے سامنے اپنی بیوی کو کون ایسے بتنے میری زندی کی تباہ اور بڑبات کی ہے جو فیک فیک چیزیں کر رہے ہیں جو گھٹیا گھٹیا باتیں کر رہے ہیں بیوی ہو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست محمد اکنیوز اس وقت میں لودرہ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ دانیا شاہ موجود ہے جو کی کسی بھی اطارف کی محتاج نہیں ہے ان کے بارے میں پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ سید ہے جب ان کی عمر لیاقت صاحب سے شادی ہوتی ہے عمر لیاقت صاحب کی پہلے بھی دو شادیا ہو چکی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی ان کی بیویوں نے انہوں نے طلاق لے لیا ہے تیسری شادی ہوئی ہے جو ان کی تیسری اہلیا ہے وہ بھی اب کوٹ کر روک کر چکی ہے وہ بھی ان سے طلاق لینا چاہتی ہے ان سے جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ بنی ہے کیا میں یہ بھی بتا سکتی ہے کہ جو پہلی دو شادیاں تھی وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا دانیا ملک دانیا ملک آپ کے نام کے ساتھ پہلے دانیا شاہ جوڑا جا رہا تھا اس کی کیا وجہ تھی اس کی وجہ آمی لیاقت کو بتا آپ سید نہیں ہے جب آپ کی شادی ہوتی ہے اس کے بعد عمر لیاقت صاحب ایک نیجی چینل کے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ وہ لڑکی بلکل سید ہے وہ تو ہر کس کو بنا بھی سکتے ہیں جالی اس مجھے بتائیے گا کہ عمر لیاقت صاحب کو چھوڑنے کی کیا وجہ بنی آپ نے کوٹ کا روک کیوں کیا وہ تشدد کرتا تھا کیا تشدد کرتا تھا ایسے طرح طرح کی باتیں کرتا تھا بتتے میجی کرتا تھا بہت سے ایسے باتیں لیے جو بتا تھا لیکن آپ کو بتانا مناسب نہیں ہے وہ تو بتا سکتے ہیں میں تو نہیں بتا سکتے ہیں میں تو ایک اور ازاد ہوں آپ کہتی ہے کہ وہ نشہ بھی کرتا تھا تو آپ کو بھی نشہ کے لیے کہتا تھا بہت فورس کرتا تھا کہتا تھا یہ کن ہے بس کن ہے تو کتنی دیرہ آپ کو فورس کرتا رہا دیکھیں میں تو ایکٹنگ کرتے تھی اس کے سامنے لیکن کرتی نہیں تھی وہ فورس بہت کرتا تھا مطلب اس کے سامنے ایکٹنگ کرتے تھی جب نہیں کرتی تھی تب وہ کہہ دیا گندی کے نکالیاں دیتا تھا بتتمینیزی کرتا تھا تم کیوں نہیں کرتی میں تومڈیے کر دوں گا میں وہ کر دوں گا جسٹ ایکٹنگ کرتی تھی آپ کو یہاں پر آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے یہاں پر آئے ہوئے ایک مہینہ تیرہ چودہ یا پندرہ دن آپ کوٹ اب گئی گیا اس کی کیا وجہ بنی ہے یہی کہ وہ بہت زیادہ دھمکیں دے رہا تھا عزت تو وہ کرتا نہیں ہے کسی عورت کی میری تو ویسے بھی نہیں کرتا تھا نوکروں کے سامنے اپنی بی بی کو کون ایسے بتہمیزی کرتا ہے میں نے تو سوچا تھا کہ وہ عالم ہے میں ان سے شادی کروں گی مجھے بھی نولیج ملے گا مجھے اچھی خاصی اچھی لائف ملے گی اور بہت سارا نماز قرآن پڑھنے کو ملے گا اچھی اچھی باتیں سننے کو ملے گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ملا مجھے زلالت کے سیوا آپ نے ایک امام سے شادی کرنا کیوں نہیں بہتر سمجھا یہ بھی مجھے ویسے لگا تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اصل میں یہ ہے کیا تو اب آپ کیا چاہتی ہے کیا مطالبات ہیں آپ یہ یہ کہ بس ڈیورس ہو جائے آپ کی کوئی تصاویرہ یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے جن میں آپ کسی اور لڑکے کے ساتھ نظر آ رہی ہے ان میں کتنی سچا ہی ہے ان میں یہی ہے کہ پہلے میری منگنی ہوئی تھی جو کہ تقریبہ آٹھ سال آٹھ یا ساتھ سال کی تھی تو لوگوں نے کہا تھا مطلب ایسے کزن وغیرہ سسٹر ان کی سسٹر وغیرہ نے کہا تھا کہ بھئی تم ان کے ساتھ پچھے بنا لو جب تم بڑی ہو جاؤ گے ہم بچوں کو دکھائیں گے کہ بھئی اس کی شادی استعمال تھی بس اس وجہ سے بنائی تھی اس کے علاوہ آپ کی کچھ آرڈیو لیکس ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کیا وہ ریل ہے یا فیک ہے دیکھیں یہ تو میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتی صحیح ہے ابھی اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتی وہ ہمارا پرسنل ہے ابھی بھی میں اس کی عزت رکھ رہی ہوں تو بعد میں آشتہ آشتہ آپ لوگوں کے پتہ چل جائے گا جو بھی ہوگا جب آپ نیڈیا پر آئی ہے اس کے بعد عامل یاقت نے آپ سے رابطہ کی ہے نہیں نہیں کیا کل آیا تھا اس کا انسٹا پر ایک میسیج بس اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں آیا کیا میسیج آیا تھا میں نے بڑھا تک بھی نہیں بس آیا ہوا میں نے دیکھا نہیں ابھی تک آپ کے خیال میں کیا ہوگا اور آپ نے پڑھنا کیوں نہیں گوارا کیا دیکھیں میں اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی اس کی چیزیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تو میں اس کو کیوں دیکھوں اس کا میسیج کیوں دیکھوں تو ابھی تک میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی جس انسان نے میری زندگی کی تباہ اور بڑبات کی ہے جو فیک فیک چیزیں کر رہے ہیں جو گھٹیا گھٹیا باتیں کر رہے ہیں بیوی ہوں ابھی میں اس کے نکاح میں ہوں اس کا اتنی سی بھی غیرت نہیں ہوئی وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پردے کے بیوی اور خاند پردے لباس ہوتے ہیں ایک دوسرے کا تو وہ جب لباس اس نے اتانے کی کوشش کی ہے تب ہی میں اپنے حق کے لئے لڑی ہوں اس نے کل کول کی تھی کلنگ ایک دو دن پہلے کی تھی یہاں پہ ایس پی کو پتہ نہیں کس کو کول کی تھی ڈی پیو کو پتہ نہیں کس کو کی تھی تو پھر ان سے مطلب میری عزت اتانے کی کوشش کر رہا تھا بد تمیزی کر رہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے وہ نہیں ہے اگر صحیح نہیں ہو تو بھائی تم نے کی کیوں تھی تم نے کی کیوں تھی شادی تم دیکھ کے کرتے ہیں جو انسان غلط ہوتا ہے نا تو وہ غلط ہی ہوتا ہے وہ دوسروں کو غلط ہی سمجھتا ہے سو اس وجہ سے میں اب اس اس کے بارے میں اہزادہ اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتی جو بھی ہوگا اب عدالت میں ہوگا جو بھی فیصلہ ہوگا اگر یہ کرے گا تو میں کروں گی اگر یہ نہیں کرے گا چپ ہوگی ڈیووز دے دیتا تو میں بھی چپ ہوگی سائیڈ پر ہوں گی تو کتن دن ہوگے آپ نے ایف آئی آر کروائی ہے مجھے تقریباً آج پہلا پتہ نہیں دوسرے دن دوسرے دن ہے میرے خیال سے پولیس کی طرف سے اب تک کیا ایکشن لیا گیا ابھی تک تو فیلحال کوئی ایکشن نہیں لیا گیا آپ نے دوبارہ پتہ کیا ہے پیروی کیا کیس کی نہیں ابھی تک تو کوئی نہیں کی میڈیا والے ٹائم ہی نہیں دے رہے ہیں جی ناظرین آپ نے ان کا انٹرویو سنا ہے یا انٹرویو سننے کے بعد آپ کے تمام جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیر ہو چکے ہوں گے اس کے بعد آپ کے مائن میں کوئی بھی شک شبہ نہیں رہا ہوگا یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی بھی میں آمر لیاقت کی عزت رکھ رہی ہوں وہ تو عزت کرتا نہیں ہے لیکن میں ایک اورتو اس لیے میں اس کی عزت رکھ رہی ہوں تو آپ اس انٹرویو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ نے یہ کہانی سنی ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کومیٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد اکمل کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان